مہدی سے پہلے کے جو حالات ہیں ان کے بارے میں بھی ہونی چاہیے مسلمانوں کی حالت جو ہے وہ بری ہوگی یہ وہ قریب تر وقت ہوگا جب امام مہدی کا ظہور ہونا ہے یعنی ایسے ہی لوگ افواہیں جو ہے وہ پھیلاتے رہتے ہیں کہ دجال جو ہے وہ نکل آیا ہے دجال اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک کہ تین کام انہوں نے ذکر کیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری گفتگو سلسلہ وار امام مہدی سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک کے واقعات کے بارے میں جاری ہے بہت سے دوستوں نے ہم سے اس بات کا تقاضہ کیا کہ چلیں یہ بات تو اپنی جگہ ایک درست ہے کہ آپ نے ایک سلسلہ وار دروس کا سلسلہ شروع کیا ہے کہ امام مہدی سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک کے واقعات کو ذکر کیا جارہا ہے مگر کچھ باتیں جو احادیث میں امام مہدی سے پہلے کے جو حالات ہیں ان کے بارے میں بھی ہونی چاہیے تو پھر ہم نے کچھ روایات جو ہیں وہ ایسی بھی اپنے اس پروگرام میں شامل کی ہیں کہ جن میں دجال یا دجالی فتنے کا ذکر ہے جو کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے دنیا میں ظاہر ہو چکا ہوگا حالات اس طرح کے بن جائیں گے کہ مسلمانوں کے اوپر بہت زیادہ سختی ہوگی یعنی امام مہدی کے آنے سے پہلے مسلمانوں کی جو حالت ہے وہ بہت زیادہ بری ہوگی ہر طرف سے مسلمانوں کو ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہوگا اس کے باوجود مسلمان اخلاقی پستی کا شکار بھی ہوں گے مسلمان بدعملی کا بھی شکار ہوں گے اور مسلمان لیڈر کے بھی محتاج ہوں گے یعنی مسلمانوں کو کوئی بھی با کردار اور باصلاحیت لیڈر میسر نہیں ہوگا اس وجہ سے بھی مسلمانوں کی حالت جو ہے وہ بری ہوگی یہ وہ قریب تر وقت ہوگا جب امام مہدی کا ظہور ہونا ہے آج جو روایت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں مستدرک حاکم کی یہ روایت ہے اس کو انہوں نے اپنی روایت میں اپنی کتاب میں نکل کیا ہے اور محدثین نے اس کو صحیح قرار دیا ہے یہ روایت بھی دراصل ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ دجال گو کے ایک بہت بڑا فتنہ ہے لیکن اس سے پہلے بھی بہت سے فتنے نمودار ہو چکے ہوں گے آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خود کو ان فتنوں سے بچائیں دجال کا فتنہ تو جب ظاہر ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس فتنے سے محفوظ فرمائے یہ دعا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی اور ہر نماز میں آخری تشاہد میں آپ درود شریف کے بعد یہ دعا جو ہے یہ لازمان پڑھا کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا آئیے اب اپنے اس روایت کی طرف آتے ہیں جو آج ہم نے آپ کے سامنے سیلیکٹ کی ہے پیش کرنے کے لیے یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت حزیفہ حضرت حزیفہ کے پاس کوفہ میں کچھ لوگ جو ہیں وہ باگتے ہوئے آتے ہیں اور وہ ان کو آ کر کہتے ہیں کہ آپ کو پتا آپ کو پتا کیا ہوا تو کہتے ہیں کیا ہوا تو کہتے ہیں کہ خبر پھیلی ہے کہ دجال جو ہے وہ نکل آیا ہے یعنی ایسے ہی لوگ افواہیں جو ہیں وہ پھیلاتے رہتے ہیں کہ دجال جو ہے وہ نکل آیا ہے یہ ویسے افواہ جو ہے یہ بڑی پرانی ہے اب آج کل دجال کی افواہیں میرا خیال ہے کہ نہیں ٹرینڈ میں بلکہ امام مہدی کی افواہیں جو ہیں وہ ٹرینڈ میں ہیں یعنی لوگ جو ہیں وہ مہدی ہونے کے دعوے دار بہت آپ کو نظر آ رہے ہیں اور جھوٹے جھوٹے جو ہے وہ مہدی ہونے کے دعوے دار اور بلکہ خوابوں کے ذریعے سے جو ہے وہ خود کو مہدی ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بہرحال اس پر بھی ہم انشاءاللہ گاہے بگاہے بات کرتے رہیں گے لیکن اس دور میں کوفہ میں یہ ہوا کہ لوگوں کے درمیان یہ بات پھیلی کہ دجال جو ہے وہ نکل آیا ہے تو حضرت حضیفہ فرماتے ہیں کہ ادھر آؤ میری بات سنو بیٹھو میں تمہیں سمجھاتا ہوں اکل مند انسانوں دجال اگر آج تم کہہ رہے ہو نا کہ دجال نکل آئے تو یہ وہ والا دجال ہوگا کہ جس کو بچے بھی پتھر مار مار کے جو ہے وہ رسوا کر دیں گے یعنی بتانے ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ کوئی دجال نکلنے کا وقت ہے ہی نہیں یہ دجال نکلنے کے دجال کے خروج کے حالات ہے ہی نہیں تو پھر وہ خود فرماتے ہیں حضرت حضیفہ کہ دجال اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک کہ تین کام انہوں نے ذکر کیے بغضم من الناس سب سے پہلے کہ دجال جس وقت نکلے گا اس وقت حالات یہ ہوں گے کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے بغض رکھنے والے ہوں گے یعنی ہر انسان جو ہے وہ دوسرے کے بارے میں برا سوچتا ہوگا ہر انسان جو ہے وہ دوسرے کے بارے میں بغض اور کینہ دل کے اندر جو ہے وہ چھپائے ہوئے ہوگا جبکہ ان کے کہنے کے مطابق حضرت حضیفہ کے کہنے کے مطابق ابھی وہ حالات نہیں ہوئے کہ ہر انسان جو ہے اس کے دل میں بغض پایا جاتا ہو پھر فرمایا وَقِفَّةُ مِنَدْدِينَ پھر لوگوں کا دین جو ہے وہ بہت کمزور ہو جائے گا یعنی ایسے حالات ابھی آنے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایسے حالات ابھی اس وقت نہیں ہیں لوگوں کے دین اتنے کمزور نہیں ہیں لوگ دین کی خاطر قربانیاں دے رہے ہیں لوگ دین پر عمل کر رہے ہیں لوگ نمازی ہیں لوگ پرہزگار ہیں لیکن دجال کے نکلنے سے پہلے لوگوں کے اوپر حالات یہ ہوں گے کہ دین دین نام کی کوئی چیز ان کے اندر نہیں رہے گی بہت کمزور ہو جائیں گے دین میں سو آج آپ اس بات کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ دین کا بنیادی رکن جو ہے وہ نماز ہے جس کی تلقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر وقت کی ہے قرآن نے کی ہے لیکن اس کے باوجود ہماری کتنی بڑی تعداد ہے جو کہ نماز کے قریب نہیں جاتی چنانچہ یہ حالات بھی اب یہ بھی ہم تھوڑا سا موازنہ کرتے جائیں جج کرتے جائیں کہ اس وقت تو انہوں نے کہہ دیا کہ ابھی تو دجال کے نکلنے کے کوئی حالات نہیں ہیں لیکن کیا آج جو وقت گزر رہا ہے کیا ہم اس وقت میں ان علامتوں کو دیکھ کر یہ جج کر سکتے ہیں کہ دجال جو ہے وہ نکلنے والا ہے تو میرا خیال ہے کہ میں کہوں گا کہ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں نہیں ابھی بڑی دور ہے بلکہ یہ دین کی کمزوری بھی ہمیں نظر آ رہی ہے لوگوں کے درمیان جو ہے وہ ہمیں بہت زیادہ بغض اور خلاقی برائیاں بھی نظر آ رہی ہیں اور تیسری بات بھی انہوں نے یہ بیان فرمائی حضرت حضیفہ نے کہ لوگوں کا آپس میں لڑائی جھگڑا جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا چنانچہ یہ تیسری بات جو ہے یہ بھی آج ہمیں پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے پھر وہ آگے سے دجال کی کچھ باتیں جو ہے وہ ان کو بتانے رکھتے ہیں کہ دیکھو دجال جب نکلے گا تو وہ مدینہ کی طرف یعنی اس کے لیے دنیا گویا سمیٹ دی جائے گی پھر وہ مدینہ کی طرف جائے گا تو مدینہ میں اسے داخل ہونے نہیں دیا جائے گا پھر جبل ایلیہ پر مسلمانوں کا ایک بہت بڑا لشکر جو ہے وہ تیار ہوگا اور دجال کا اور مسلمانوں کے اس لشکر کا مقابلہ ہوگا پھر اس لشکر کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام اللہ کی حکم سے شامل ہوں گے پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام جو ہے وہ دجال کو قتل کریں گے اور وہ جنگ ایسی ہوگی کہ فرمایا کہ کوئی بھی پتھر کوئی بھی درخت کوئی بھی چٹان ایسی نہیں ہوگی کہ دجال کے جو پیروکار ہیں یعنی یہودی دجال اور اس کے پیروکار اور زیادہ تر پیدو پیروکار اس کے یہودی ہوں گے لیکن جو بھی اس کا پیروکار ہوگا جو بھی اس کی فوج میں ہوگا وہ اگر کسی پتھر درخت کے پیچھے بھی چھپے گا تو وہ اس کو بول کر کہے گا کہ یہ میرے پیچھے یہ چھپا ہوا ہے اس کو پکڑ لو سوائے غرقد کے درخت کے جس کا ذکر دوسری حدیث میں ہے اور ہم اس پر ایک پورا پروگرام آپ کے سامنے رکھیں گے کہ غرقد کا درخت جو ہے اس کی کیا خاصیت ہے وہ اس وقت دنیا میں کہاں زیادہ تر لگایا جا رہا ہے یہودی اس سے اتنا پیار کیوں کرتے ہیں اور اس کی کاشت میں اتنا پیسہ اتنا سرمایہ کیوں صرف کرتے ہیں تو بہرحال پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ جنگ ایسی ہوگی کہ پھر صفایہ کر دیا جائے گا بلکل جو ہے وہ دجال کا اور پھر اس کی کچھ علامات جو ہے وہ بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ کانہ ہوگا اور اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوا ہوگا جسے ہر پڑھا لکھا اور جو پڑھا لکھا نہیں بھی مسلمان ہے ہر مومن جو ہے وہ اس کو پڑھ سکے گا یعنی اس وقت یہ ایمان والے کا خاصہ ہوگا کہ جس مومن کو پڑھنا نہیں بھی آتا جس مومن کو پڑھنا نہیں بھی آتا لیکن اس کے پاس ایمان ہوگا تو دجال کے ماتھے کے اوپر لکھا ہوا کافر کا لفظ جو ہے اور دیگر روایات کے اندر اس بات کی وضاحت بھی موجود ہے کہ کاف فا اور را اس طرح سے لکھا ہوا ہوگا یعنی کاف فا اور را یہ الگ الگ لکھا ہوا ہوگا اور مومن آدمی جو ہے وہ اس کو چاہے اس نے وہ روایتی تعلیم حاصل نہیں بھی کی اسے نہیں بھی پڑھنا آتا لیکن اس کے اوپر لکھا ہوا جو ہے وہ پڑھ لے گا پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھو مجھے تم پر اس بات کا اب ڈر نہیں ہے کہ دجال آ جائے گا کیونکہ حالات ہی دجال والے نہیں ہیں لیکن مجھے تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ تم پر دجال سے پہلے والے جو فتنے ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ حملہ آور ہوں گے دجال کا تو خدشہ نہیں ہے کیونکہ حالات ہی ویسے نہیں ہیں لیکن تم پر دجال سے پہلے اندھیری رات کی طرح فتنے جو ہیں یعنی اتنے سیاہ کر دینے والے دلوں کو جس طرح اندھیری رات ہوتی ہے وہ فتنے جو ہیں وہ تمہارے اوپر حملہ آور ہوں گے اور ان فتنوں سے تمہیں بچنے کی ضرورت ہے تو پھر سوال کرنے والے جو ہے وہ سوال کرتے ہیں یہ بتائیے کہ اس وقت ان فتنوں کے دور میں بدترین انسان جو ہے لوگوں میں سے براترین انسان وہ کون ہوگا برے لوگ کون ہوں گے تو پھر فرمایا کہ ہر وہ چرب زبان انسان جو ہر مسئلے میں بات کرنے والا ہو یہ بڑی باریک بات کیا انہوں نے کیا کہا کہ ہر وہ چرب زبان انسان جو ہر مسئلے میں بات کرنے والا بن جائے تو آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زبان کا تیز ہونا یا زبان کے ذریعے سے لوگوں کا دوسرے لوگوں کو مائل کرنا اس چرب زبانی کا جو ہے وہ بہت زیادہ دور دورہ ہے اور وہ انسان جو بہت کونفیڈنٹ ہو وہ انسان جس کو بات کرنے میں یا جواب دینے میں بہت زیادہ مہارت حاصل ہو جو فوری جواب دے سکتا ہو جو بڑی گفتگو جو ہے وہ لپٹی ہوئی بناوٹی بڑی الفاظی کے ساتھ گفتگو کر سکتا ہو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ جو ہے وہ بڑی مقبولیت پا جاتا ہے اور لوگوں کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں رہی کہ ہم نے دین نہیں پڑا دین میں بات کرنی ہے یہ نہیں کرنی ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہم نے سیاست میں بات کرنی ہے یہ نہیں کرنی ہمارے سامنے کوئی بڑا ہے ہم نے اس سے بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے یہ فیلڈ میری فیلڈ ہے یا نہیں مجھے اس میں بولنا چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے میرے اس مشورے سے کسی کی جاننا چلی جائے مجھے اس میں مشورہ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے نہیں بلکہ اگر آپ کو کوئی بیماری ہے تو آپ کو سینکڑوں مشورے دینے والے دین کوئی بات ہے تو سینکڑوں مفتی آپ کے سامنے موجود ہیں اگر ملکی سیاستی معیشت کی کوئی بات ہے تو without knowledge لوگ جو ہیں وہ بڑے بڑے مشورے دینے والے تو یہ ایک بہت بڑی خرابی جو ہمارے اندر آئی ہے جس کی نشان دہی بہت پہلے کر دی گئی ہے کہ خبردار ہو جاؤ ایسا بندہ جو ہے وہ اس دور کا کوئی اچھا انسان نہیں ہوگا پھر انہی صاحب سوال کرنے والے نے دوسرا سوال کیا کہ ایو ناصف ہی حق خرید کہ ان میں سے اچھا انسان پھر کون ہوگا تو پھر انہوں نے فرمایا کہ ہر وہ انسان جو خفیہ رہ کر جو پوشیدہ رہ کر سخاوت کرنے والا ہوگا چونکہ جال سے پہلے جو حالات پیدا ہو جائیں گے وہ سرمایہ دارانہ نظام کے ذریعے سے لالچ تمہ حرص سودی فروغ آگے سے آگے بڑھ جانا کسی کو اگر پیسہ دینا ہے تو بطور قرض احسان نہیں کرنا بلکہ سود کے طور پر پیسہ دینا لوگوں کو پیسے کے اندر پیسے کے جال میں پھنسانے کی کوشش کرنا طرح طرح کے طریقوں سے پیسہ کمانے کی کوشش کرنا ان حالات کے اندر ایسا بندہ جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے پیسہ کسی کے خرچ کرتا ہے سخاوت کرتا ہے اور پھر وہ اس پر کوئی شہرت نہیں چاہتا دکھاوہ نہیں چاہتا وہ بندہ بہت اچھا ہوگا پھر ایک مشورہ آخر میں حضرت حضیفہ نے یہ دیا انہوں نے کہا کہ دیکھو جب ایسے حالات ہو جائیں ایک مثال حضرت حضیفہ نے اونٹنی کی مثال دی لیکن وہ مثال آپ کو سمجھ نہیں آئے گی میں اس کا محاورتا جو بات وہ سمجھانا چاہتے ہیں وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ تم ایسے بن جانا کہ جیسے ایک بے ضرر انسان ہوتا ہے یعنی کوشش کرنا کہ لوگوں سے کوئی دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش نہ کرنا اور لوگوں کو کوئی فائدہ جو ہے وہ تم دنیاوی اعتبار سے لوگوں کے ساتھ کوئی زیادہ ریلیشن نہ رکھنا کوشش کرنا کہ جتنا اپنے آپ کو محدود کر سکوگے جتنا اپنے آپ کو لیمیٹڈ کر سکوگے اتنا اپنے آپ کو لیمیٹڈ کر لینا بس ضرورت کا لوگوں سے معاملہ رکھنا اور خود کو جو ہے وہ سائٹ پر رکھنا کسی کو تکلیف نہ دینا کسی کا نقصان کرنے کی کوشش نہ کرنا اور کسی سے بہت زیادہ مفادات جو ہیں اس کی امید نہ لگانا تو اگر تم اس فارمولے کے اوپر عمل کروگے تو این ممکن ہے یعنی اس کے ساتھ ساتھ دین اور فرائض وہ سارا کچھ تو چلتا رہے گا لیکن دنیا کو ایسے ڈیل کرنا تو اگر تم اس فارمولے کے اوپر عمل پیرہ ہونے کی کوشش کروگے تو کافی حد تک ممکن ہے کہ تم اس وقت کے پھیلے ہوئے فتنوں سے خود کو بچا سکوگے بڑی ہی قیمتی یہ روایت ہے جو آج ہم نے سنی ہے تو ہمارے وہ دوست جو ہم سے یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلی کی باتیں بھی ذکر کی جائیں تو یہ آج ان کے سامنے ہم نے انتہائی اہم بات رکھ دی ہے اب اس روایت کی روشنی میں اپنا بھی تجزیہ کریں اپنے حالات کا بھی تجزیہ کریں اپنے معاشرے کا بھی تجزیہ کریں کہ کیا آج یہ حالات ہمارے اندر موجود نہیں ہیں کہ جو اتنے برے ہو چکے ہیں کہ امام مہدی یا دجال یہ وقت جو ہے یہ کتنا کو دور ہے یہ فیصلہ آپ اس روایت کی روشنی میں مجھ سے زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں ہماری یہ گفتگو سلسلہ وار جاری رہے گی اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے جو بھی کمنٹس ہمیں مل رہے ہیں ہم ان کے جوابات دیتے چلے جائیں لیکن اگر کوئی رہ جائے تو ہم اس کے لئے مادرت خواہ ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ